اسلام علیکم یادش بخیر جنرل ناصر جنجوہ ریٹائیڈ دوہزار پندرہ سے دوہزار اٹھارہ تک پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر تھے وہ کوئٹہ کے کور کمانڈر اور کمانڈر جنوبی کمان تو تھے ہی لیکن ایک مصور سخن فہم اور فنون کے دلدادہ شخص بھی ہیں سپاہ گری اور نازخ خیالی کا یہ شاز ملاب بہت کم شخصیات میں ہوتا ہے ان کی شخصیت کا یہ پہلو ان کے عہدے سے جڑی سفارتکاری میں بھی ان کا مددگار تھا انہیں قومی سلامتی کا مشیر بنے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے نزدیک قومی سلامتی کی تعریف کیا ہے کیونکہ پاکستان میں اس پر ابھی کوئی اتفاق رائے نہیں پایا جاتا انہوں نے کہا جدید زمانے میں خوراک سے لے کر تعلیم تک اور معیشت سے لے کر دفاع تک سب ہی کچھ قومی سلامتی کا حصہ ہے میں ان کی بات سن کر چونگیا ان کے فوجی پس منظر کے پیشے نظر ذرا ڈرڈر کے عرض کی کہ جناب علی اگر قومی سلامتی کے معاملات اتنے پھیل گئے ہیں تو کم از کم ان معاملات کی ایک فیرست منا لیں جو قومی سلامتی میں شامل نہیں وہ میری بات سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر حس کر بولے میں تمہاری بات سمجھ گئے ہوں جنرل صاحب تو شاید میری بات سمجھ ہی گئے ہوں گے لیکن پاکستان میں کوئی اور میرا جاننے والا نہیں تھا جسے یہ نکتہ سمجھا سکتا البتہ اس زمانے میں اسی حوالے سے ایک کولم بھی لکھا تھا مگر میرے کولم کیا میں کیا اور میری اوقات کیا کہ کوئی پرواہ کرے خیر مجھے یہ واقعہ قومی سلامتی کمیٹی کے اکتالیس میں اجلاس منقضہ سات اپریل دو ہزار تئیس کا اعلامیہ دیکھنے کے بعد یہ آتا ہے اس اعلامیہ میں دہشتگردوں سے نمٹنے کے اعلان کے ساتھ دو اہم باتیں گئی گئی ہیں اول یہ کہ کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ارکان کو ملک میں آنے کی اجازت دینا غلط تھا اور دو اہم یہ کہ سوشل میڈیا پر ملک کے اداروں کے خلاف غیر ملکی زہریلا پروپیگنڈا ملک میں نفت بڑھا رہا ہے جو قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے میں کہ سیاسیات کا ایک طالب علم ہوں سب طاقتوروں سے اپنی تھوڑی سی آزادی اور جان کی امان پا کر اس بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں گزارش یہ ہے کہ اس پورے اعلامیے میں یہ دو باتیں شامل نہ بھی ہوتی تو بھی یہ مکمل تھا اور قومی سلامتی کے بارے میں ہماری ریاستی پولیسی کا اککاز تھا اس لیے کہ یہ دونوں باتیں فی الوقت قومی سلامتی کا موضوع نہیں بلکہ ملکی سیاست میں دو مختلف بیانیوں کا حصہ ہیں ان دو بیانیوں میں سے ایک عمران خانیہ تحریک انصاف کا ہے اور دوسرا ان کے خلاف حکومت کا بنایا ہوا یہ دونوں باتیں حکومتی زومہ کہتے ہیں کہ عمران خان اداروں کے خلاف نفرت پھیلا کر ملک میں تقسیم کو ہوا دے رہے اور دوسرے یہ کہ کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو ملک میں لانے کی اجازت عمران خان نے دی تھی جب اپنے مخالفین کے خلاف بنائے گئے یہ نقاط حکومت اداروں کی موجودگی میں ہونے والے اجلاس کے اعلامیے میں شامل کرے گی تو کچھ لوگ اس کا مطلب یہ نکالیں گے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو بھی اب قومی سلامتی کے مسائل میں شمار کر لیا گیا ہے ہماری اندرونی سیاست میں تو غداری ملک دشمنی یا سیکیورٹی رسک جیسا ہر نقطہ سرے سے ہی بے وقت ہو چکا ہے مگر عالمی سطح پر اس طرح کی باتیں اپنا مزاق اڑوانے کے لیے کافی ہیں دنیا ہسے گی کہ وہ سیاسی لیڈر جو کل تک وزیر اعظم تھا اس وقت پاکستان کے دل لاہور میں بیٹھا ہے مگر یک یک ملکی سلامتی کا مسئلہ ہو گیا ہے میرا نہیں خیال کہ اس اعلامیے کی تحریر میں ہمارے دفاعی داروں کا کوئی حصہ ہوگا شاید یہ حکومت میں شامل کسی نالائک کی کارستانی ہے جو لفظوں پر غور کیے بغیر انہیں ریاستی ریکارڈ کا حصہ بنا کر پاکستان کے بارے میں اندرونی اور بیرونی غلط فہمیوں کو ہوا دے رہا ہے اور ہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غیر ملکی زہریلے پروپیگنڈے کے جو الفاظ اس اعلامیے میں شامل کیے گئے ہیں یہ گویا غیر ملکی دشمنوں کی کامیابی کا اعتراف ہے یعنی ہماری حکومت اس جھوٹے پروپیگنڈے کا توڑ کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے اس اعلامیے میں جو بات کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کی واپسی کے بارے میں ہوئی ہے تو وہ فیصلہ اس وقت پاکستان کی مکمل ریاستی مشینری کا فیصلہ تھا دنیا کی ہر ریاست ایک خاص دائرے کے اندر اپنی پالیسی اور فیصلے بدلتی رہتی ہے کبھی جن سے مذاکرات کیے جاتے ہیں انہی سے جنگ بھی چھیڑ لی جاتی ہے اور کبھی جن سے جنگ ہو رہی ہو انہی سے مذاکرات بھی کر لیے جاتے ہیں ابھی حالی میں امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کر کے اپنی فوجیں افغانستان سے نکالیں تو کیسے کے ساتھ یہ پریس ریلیز جاری ہوئی کہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر کے ہماقت کا ثبوت دیا تھا اسی طرح پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے کہ جسے سلجھانے کے لیے مذاکرات اور آپریشن دونوں ہی کار آمد رہے ہیں دنیا جانتی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہماری عالی ترین فوجی قیادت میں شامل لوگوں نے مذاکرات کر کے معاہدے کیے تھے مگر بعد میں ان معاہدوں کے فریق ہی ان کی مخالفت کرنے لگے نواز شیف نے بھی بطور وزیراعظم اسی طرح کی ایک کمیٹی کی صدارت کی تھی جس کا اعلامیہ شروع ہی کال ادم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات سے ہوتا تھا اب کیا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ نواز شیف کا یہ اقدام غلط تھا ہمیں اب کم مز کم اتنا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اندرونی سیاسی اختلافات اور پالیسیوں کے ارتقاء میں فرق ہوتا ہے اگر ہم اپنے گزشتہ اقدامات کی اس طرح مضمت کرنے لگے جیسے اس اعلامیہ میں کی گئی ہے تو ہمارا یہ طرز عمل خدا نخواستہ خدا نخواستہ ہمیں عالمی سطح پر کسی بڑی مشکل میں پھسا دے گا کل کل ہمارے کسی کمزور لمحے میں امریکہ نے یہی اعلامیہ پکڑ کر مطالبہ کر دیا کہ ہم افغان طالبان کی جو مدد کرتے رہے ہیں اس کی بھی مضمت کریں تو کیا ہوگا عمران خان کی مخالفت اپنی جگہ لیکن اس مخالفت میں اس حد سے نہ گزر جائے کہ پاکستان کی بدنامی ہی کرنے لگے عمران خان اس وقت ہر سروے اور رائے آمہ کی پیمائش کے ہر پیمانے پر پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنماء ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں ان کا نام لیے بغیر ان کے خیالات کا ذکر یا ان کے دور حکومت میں ہونے والے اقدامات کی مضمت کسی بھی صورت قابل تعریف نہیں قرار پاسکتی عمران خان قومی سلامتی کے مسئلے کے طور پر زیر بحث آنے کے ساتھ ساتھ عدالتی مسئلہ بھی بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں وہ یوں کہ سپرم کورٹ کے جج صاحبان میں نظر آنے والی تقسیم بھی دراصل انہی سے منصوب کی جارہی وہ جج صاحبان بشمول چیف جسٹس جو دو صوبائی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد نوے دن میں الیکشن ضروری قرار دے رہے ہیں انہیں عمران خان کا حامی سمجھا جاتا ہے جبکہ وہ جج صاحبان جو نوے روز کے اندر الیکشن کی درخواستوں پر اعتراض لگا کر انہیں قابل سماک نہیں سمجھتے تو وہ مجموع حکومت عرف پی ڈی ایم کے خراج تحسین کے مستحق ہیں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس میں یوں ممتاز ہوئے ہیں کہ ان کے سامنے یہ کیسی نہیں لگا مگر انہوں نے اپنی قانونی محارت سے کچھ ایسے فیصلے اور ایسے خطوط لکھے جن کی روشنی میں حکومت کو اپنی تعبیر کے مطابق دو صوبوں کی اسمبلیوں کا الیکشن موخر کرنے کی سہولت مل جاتی ہے پھر جناب جسٹس فائز عیسیٰ نے جس طرح دستور کے پچاس سال مکمل ہونے پر حکومتی زومہ کے جلاؤ میں قومی اسمبلی ہال کے کنونچن میں شرکت کی ہے اس سے تو گویا تاریخ لکھ دی ہے آن جناب کے سامنے عدلیہ پر تانو تشنی ہوئی اور آپ نے جو تقریر یہاں فرمائی اس نے بھی ایک جہانمانی سننے والوں پر کھول دیا ہے جس کے اثرات آن جناب کی چیف جسٹسی کے زمانے میں بھی رہیں گے جناب جسٹس موصوف کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر سابق چیف جسٹس گلزار احمد کا گیارہ فروری دوہزار اکیس کا ایک حکم نامہ بھی موجود ہے جس میں انہیں یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس وقت کے وزیر اعظم یعنی عمران خان سے متعلق مقدمات سننے سے روکا گیا تھا وجہ اس فیصلے کی یہ تھی کہ دوران سمات بینچ کا حصہ ہوتے ہوئے خود ہی عزت معاب جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عمران خان کے خلاف کچھ کاغذات ریکارڈ کا حصہ بنانے چاہے تھے جن کا ذریعہ نامعلوم تھا گویا منصف نے خود ہی شکایت کنندہ کا کردار بھی اپنانے کی کوشش کی تھی آج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کے مخالفین کے زیر احتمام کنونچن میں شریک ہوئے ہیں تو یقیناً آج کے سیاسی محول قانون اور ججوں کے ذابطہ اخلاق کو مد نظر رکھ کر ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا مگر اس کے عواقب بہرحال ہوں گے اور کچھ لوگ اس کی سیاسی اہمیت پر بھی روشن ڈالے گئے یہ جو سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ عدلیہ میں بھی ججوں کے درمیان عمران خان حد فاصل بن چکے ہیں کچھ اس لیے ممتاز ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف سمجھے جا رہے ہیں اور کچھ اس لیے نمائع ہیں کہ ان پر عمران خان کی حمایت کا الزام لگا جاتا ہے جب ایک ہی شخص قوم سلامتی کا موضوع ہو قانونی بحثوں میں اس کا نام ہو اسمبلیوں کی نشستیں اس کے نام پر بھری جائیں یا خالی رہیں الیکشن اور دو صوبوں کے حق رائدہی کا خالص آئینی سوال اس لیے متنازہ ہو جائے کہ اس کا درست جواب اس شخص کے حق میں ہوگا یہاں تک کہ قانون سازی کا حدف بھی وہی شخص یعنی عمران خان بن جائے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عمران خان نہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے نہ عدالت کا وہ ایک سیاستدان ہے اور غالباً عوام کا مسئلہ ہے اس لیے یہ مسئلہ عوام ہی تک کریں گے اور وہ بھی الیکشن کے ذریعے الیکشن سے بھاگتے رہنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ بڑھتے چلے جائیں گے اور ہاں اپنے ملک کے تمام اداروں کی نظر شائر بے مثال عمر خیام کا ایک شیر یعنی چھوڑیے آپ مشروب نوش فرمائیے کیونکہ آپ جانتے ہی نہیں آپ کہاں سے آئے ہیں اور خوش رہیے کیونکہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ جانا کہاں ہے